تو ہلو یار کیا آج جال ویلکم ٹو دی چینل اور آج ہم بات کرنے والے ہیں مارول کے نیو پرجیٹس کے بارے میں جن کے اندر ہم ٹیزر ٹریلر سے لے کے مووی سیریز اور ان کے اپ ڈیٹس بھی کور کریں گے تو ویڈیو کافی انٹسٹنگ ہونے والی ہے لازت تک ضرور دیکھنا نمبر وان فینٹیسٹک فور تو مارول کی ایکانک سوپر یو ٹیم اور مچ ویٹڈ مووی فینٹیسٹک فور کی کاسٹ فائنلی ریویل ہو چکی ہے وہ بھی ایک پوشٹر کے ساتھ جسے مارول نے ویلنٹائنس ٹیپر فینس کے ساتھ گفٹ کی طرح شیئر کیا اس کا ڈیزائن کافی یونیک اور کلر فل ہے جس میں ہم چاروں کی ایکٹرز کون کی بلو کوسٹیمز میں دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ریٹ ریچرز کو پلے کر رہے ہیں لازٹ آف آس والے پیٹرو پاسکل سو سٹرونگ کو پلے کر رہے ہیں فارسٹ آٹ فیورس والی وینسہ کربی ہیومر ٹورچ کو پلے کر رہے ہیں سٹینجر تکس والے یوسف کو پلے کر رہے ہیں ابن موس یہ سارے ایکٹرز کافی بڑی آئر فینس کو یہ کاسٹنگ پسند بھی آ رہی ہے اس مووی کو ڈائریکٹ کر سکتے ہیں میٹ شیک مین جو موناک لیگسی آف دا مانسٹر جیسی ایپک سیریز بنا چکے ہیں اس کی سٹوری نائنٹیز میں سیٹ ہوگی اور شاید اس میں ہمیں ٹائم ٹریول بھی دیکھتے کو ملے گا یہ ریلیز ہونے والی ہے پچیس جولائی دوہزار پچیس میں اس کا کلیش ہوگا نیو ڈی سی یو کی فرسٹ مووی سوپرمین لیگسی کے ساتھ نمبر ٹو ایکس مین نائنٹی سیون جس کے بعد وہ نکل پڑتے ہیں دنیا کو پروٹیکٹ کرنے ہیں ان کا نیو لیڈر ہونے والا ہے سائیکلوپس اور روسی کے ساتھ ہمیں وولورین بیسٹ، بشپ، گیمبیٹ، سٹوم اور روگ بھی دیکھتے کو ملیں گے انہی کے ساتھ ٹریلر کے ان میں مگنیٹو بھی اپیر ہوتا ہے جو چارلز ایک زیویر کی ساری پروپٹی کو ٹیک آور کر لے گا اوورول اینیمی شٹائل کافی اچھا ہے بی جیم زبردست ہے اور وہ والا شورٹ تو بہت ہی کول تھا جہاں پر گیمبیٹ اپنی کانیٹک انرجی سے وولورین کے کلوز کو چارج کر دیتا ہے اس میں ہمیں بڑی ایکشن پلس ایڈونچر دیکھنے کو ملے گا اور یہ ریلیز ہوگی ٹونٹی مارچ کو ڈیزنی پلس پر نمبر ٹری میڈم ویب تو وینم وینم لڈ دیر بھی کارنیج اور مور بیس کے بعد سونی کے سپائیڈر مین یونیورس میں ایک نیو مووی آ چکی ہے جو آلٹی میٹلی مارول کے ملٹی ورس کا بھی پارٹ ہے اس میں ہمیں سٹوری دیکھنے کو ملتی ہے کسینڈرہ ویب کی جس کے پاس فیوجر دیکھنے کی سوپر پاور ہے اسے ویجنز آتے ہیں کہ ایک ویلن کچھ لڑکیوں کو مارنے والا ہے اور وہ نکل پڑتی ہے انہیں بچانے کے لیے اسی طرف ہمیں ایک سستا سپائیڈر مین دیکھنے کو ملتا ہے جسے ویجنز آتے ہیں کہ کچھ لڑکے اسے مارنے والی ہیں جس کے بال وہ نکل پڑتا ہے انہیں مارنے کے لیے اب اس مارا ماری کے کھیل میں کون بچتا ہے کون مرتا ہے وہ تو مووی کے اندر ہی پتا چلے گا لیکن میں آپ کو ریکمنٹ کرتا ہوں کہ آپ اپنے پیسے اور ٹائم ویسٹ کر کے اسے دیکھنے بلکل بھی مت جانا کیونکہ نہ تو اس کی سکرپٹ اچھی ہے نہ ڈائیلوگس نہ ایک ٹائم اوپر سے اس کے ویجیوز بھی اتنے اچھے نہیں ہے اس کے ویجیوز پاس میں ٹیک پلیس کرنے کی وجہ سے یہ ایک پرانی سی مووی لگتی ہے کہنے کو تو یہ ایک سوپر یو مووی ہے لیکن بات کرے ایکشن کی تو اس میں میں کوئی بھی ڈھنکا فائٹ سیکوینس نہیں دیکھنے کو ملتا یہ ٹوٹلی ایک انیسیسری مووی ہے جو اپنے سینیمیٹک یونیورس سے بھی کنیکٹڈ فیل نہیں ہوتی شروع سے ہی فینس اس کے لیے ایکسائٹر نہیں تھے اور یہ باکس آفیس پر بھی بری طرح پٹنے والی ہے نمبر فور میڈنائٹ سانس تو ابھی ابھی ایسے رومرز آ رہے ہیں کہ مارول میڈنائٹ سانس کے اوپر ایک مووی ڈیولپ کر رہا ہے جسے ڈائریکٹ کر سکتے ہیں مائیکل کچینو جو ویرپول بی نیٹ جیسی سپیشل پریزنٹیشن بنا چکے ہیں اگر آپ کو نہیں پتا تو بتا دوئیے میسٹیکل کیائٹرز کی ایک ٹیم ہے جس میں ہمیں انٹی سوپریوز پی دیکھنے کو ملتے ہیں اس کے ایک آنک میمبرز ہیں گوشٹ رائیڈر بلیڈ، مین تنگ، ویرپولف، ہنٹر، پانیشہ، ڈکٹر سٹینج، بلیک نائٹ اور مون نائٹ ان میں سے کافی سارے کیائٹرز مارول میں اپیر ہو چکے ہیں اور باقی فیوچر میں آنے والے ہیں یہ ارت کو ویمپائرز مونسٹرز اور میگیکل کریچر سے پروٹیکٹ کرتے ہیں اور ایسا ہی کوئی کونسپٹ ہمیں اس مووی میں دیکھنے کو مل سکتا ہے اگر یہ سچ میں بن رہی ہے تو اسے آر ریٹنگ ملنی چاہیے جہاں پر ہمیں ڈاک ٹیم کے ساتھ بہت سارا بلڈی ایکشن دیکھنے کو ملے ویسے بھی مارول اپنی نیو سپر ہیو ٹیمز پر فوکس کر رہا ہے تو مینڈ نائٹ سانس مووی کے بھی ہائی چانسز ہیں اب اس کا یہ نام میں نے اس لیے رکھا کیونکہ یہ لٹرلی تین بار اپنا نام بدل چکے اور آگے بھی پتہ نہیں کتنی بار ایسا کرے گی چلو مزاک چھوڑ کے بات کرتے ہیں سیریز کے بارے میں جو وانٹا ویجن کی سپن اوف ہونے والی ہے دیکھنے کو ملیں گے لیکن اسی کے ساتھ وکر نام کا ایک نیو سپر یو بھی اپیر ہونے والا ہے جو بیٹا ہے سکارلٹ ویج کا یہ بھی ایک سورسرر ہے اس کے پاس بھی کمال کی میڈیکل پاورس ہیں سیریز میں اس کی سٹوری کو بھی فیچر کیا جائے گا یہاں پر یہ اپنے بھائی ٹومی کو ڈونٹ رہا ہوگا جو ایک سپیٹسٹر ہے اسے انٹ ملتا ہے کہ مارول اپنی ینگ وینجس ٹیم تیار کر رہا ہے اور ہمیں ایک موی بھی دیکھنے کو مل سکتی ہے تو گیش یہ تھے ہر کے ٹیزر پوسٹرز موی سیریز اپ ڈیٹس ریومرز اور ریویوز آپ مارول کے کس پرجیکٹ کے لیے سب سے زیادہ ایکسائٹڈ ہو مجھے کمیٹس میں ضرور بتانا ویڈیو چلے گی تو لائک اور دوستوں کے ساتھ شیئر کر دینا اور ایسی اور بھی مزیدار ویڈیوز ٹیکنے کے لیے سبسکرائب کر لینا